نمبر تین عبداللہ ابن عبیعوفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قدما معاذ ابن شام معاذ ابن جبل جب شام سے لوٹے صحابی ہیں یہ سجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے انہوں نے پہلے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدہ کیا آتے کیا کیا صدہ کیا قال ماہذا یا معاذ آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہے کیا کر رہے ہیں ماہذا قال آتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم و بطارقتهم میں شام گیا وہاں دیکھا وہاں کے جو بھی لیڈر وہاں کے عبادت جن کو بڑے مانتے ہیں عالم مانتے ہیں لوگ ان کو صدہ کرتے ہیں فواددت فی نفسی ان نفعلا ذالکبی میرے بھی دل میں آیا ہم لوگ بھی آپ کو صدہ کریں گے ان کو دیکھا یہ لوگ ان کے اپنے اپنے بڑوں کے آگے صدہ کرتے ہیں مجھ کو لگا یہ عمل آپ کیلئے ہم کریں تو کتنا اچھا ہوگا تو میرے دل میں کیا آیا ہم آپ کو صدہ کریں گے تعظیم ان کی وہاں ایسا کرتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ تعظیم کے لائقے بندوں میں میرے دل میں آیا چلو ہم ہمارے نبی کو صدہ کریں گے جا کے عاطی میں نے صدہ کیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوُ آپ نے کیا کہا ایسا مت کرو ایسا مت کرو فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو صدہ کرنے کا حکم دیتا دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو صدہ کرے اگر حکم دیتا تو دیتا نہیں دیا فَلَا تَفْعَلُو ایسا مت کرو اس کو ابن ماجہ وغنہ روایت کیا اور صحیح روایت ہے اور بھی روایت میں آیا کہ لَا يَسْلُحُ لِبَشَرٍ اَيَسْجُدَ لِبَشَر کسی بشر کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو صدہ کرے اس حدیث میں کیا ہوا صحابی ہیں آتی کس کو صدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا ہاں عبادت کریں گا تو مت کر ہاں تعظیم کا ہوگا تو کر ایسا کہا بہت سالوں نے کیا کہتا ہے ہم صدہ نہیں کرتے یہ تعظیم کا صدہ ہے اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی بات کیلئے لا الہ الا اللہ ہم بول رہے ہیں یہ صدہ کون سا تھا عبادت کا تھا یہ تعظیم کا تھا عبادت کا تو کرنا ہی نہیں ہے تعظیم کا بھی نہیں ہے تو ایک ایسا عمل جو اسلام میں جائز نہیں جو شرکی عمل ہے صحابی نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی بتا ایسا نہیں چلتا اسلام میں اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کیا سیکھ گئے نہیں کیا تو یہ تیسری دلیل تھی کہ آپ کے دور میں خود ہوتا تھا بعد میں نہیں ہو سکتا سکھانے والا موجود ہے نبی کا دور ہے اس میں ہو سکتا ہے بات کے دور میں جب جہالت عام ہو جائے کوئی سکھانے والا نہیں بتانے والا نہیں اور امت ایک دم پاک کوئی شرک نہیں کرتا کیا بات ہے ایسا ہو سکتا کوئی سمجھدار آدمی کو بھی نہیں اس میں اس سمجھ جائے گا فوراً